بچوں کی پیدائش کی وجہ سے کمزور ہو چکی ہو تمہیں علاج اور اچھی خوراک کی ضرورت ہے تم میں خون کی کمی ہے تو اب تم بچے پیدا مت کرو کیونکہ آگے ڈلیوری میں خطرہ ہوگا پہلا بچہ ہوا اس میں ڈاکٹر پر گیا تھا ادھر دوائی لی آئے وہ کھانے والا یہ چیز جو ہی ڈاکٹر نے بولا وہ میں کھلایا تھا پھر پھر بعد میں ہمارا بچہ ہوتے راتے آئے گربت بڑھتی رہی تھر پار کر کے مٹھی ہسپتال کے گائنی وارڈ میں ڈلیوری کا وقت عام طور پر زچہ اور بچہ دونوں کے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں ہوتا فیملی پلیننگ کا کانسپٹ یہاں پہ کلیر نہیں ہے جو کہ کلیر ہونا چاہیے زیادہ تر اور ملٹی پیریٹی کی وجہ سے گیپ نہ ہونے کی وجہ سے جو مدھر ہے وہ ویک ہوتی ہے مدھر ویک ہونے کی وجہ سے اس کا جو بیبی ہے وہ ایک تو پری ٹرم ڈلیور ہوتا ہے اس کا ویٹ کم ہوتا ہے لو برس ویٹ ہوتا ہے اور مدھر کو بھی بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے اس سے مدھر اینمک ہوتی ہے جب مدھر ہی صحیح نہیں ہوگی تو بچہ کہاں سے صحیح ہوگا یونیسیف اور پاکستان ڈیموکریٹک اینڈ ہیل سروے کے آخری جائزوں پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں ہر ایک ہزار بچوں میں سے اکتالیس ایک ماہ سے زیادہ زندہ نہیں رہتے تھرپارکر میں یہ تعداد بیالیس ہے قومی سطح پر ہر ایک ہزار شیرخوار بچوں میں سے چھپن موت کے موں میں چلے جاتے ہیں تھرپارکر میں باسٹھ جبکہ پانچ سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے پاکستان میں ایک ہزار میں سے سرسٹھ بچے ہلاک ہو جاتے ہیں تھرپارکر میں یہ تعداد چوہتر ہے تھرپارکر کی عورت انتہائی محنت کش ہے لیکن اتنی محنت کے باوجود اس کی صحت خوراک کی کمی کے سبب سب سے زیادہ متاثر دکھائی دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہر سال بچے کی پیدائش کے وقت ماں اور بچے کی زندگی خطرے سے دوچار ہوتی ہے صرف اس سال اب تک مقامی اسپتال کی ریپورٹس کے مطابق تھرپارکر میں دو سو سرسٹھ نوزائدہ جبکہ تین سو اڑتالیس شیر خوار بچے دنیا سے جا چکے ہیں یہاں پیدا ہونے والے اکثر بچوں کی حالت اتنی نازک ہوتی ہے کہ انہیں گھر کے بجائے اسپتال کے سپیشل وارڈز میں بھیج دیا جاتا ہے تاکہ ان کی جان بچائی جا سکے پری میچر بیبیز ہوتے ہیں جس طرح نیچے وارڈ میں آپ نے دیکھا 32 ویکس پہ بچے ڈیلیور ہوتے ہیں اور ان کا ویٹ 1.2 1 kg 1.1 جنہیں ہمارے نرسری میں آپ نے دیکھا آدھے سے زیادہ بچے وہ تھے 20 میں سے جن کا ویٹ 1.5 سے بھی کم تھا جو وہ ویری لو برث ویٹ میں آتے ہیں جبکہ نارمل بیٹ 2.5 ہوتا ہے مٹھی کے سرکاری اسپتال میں قائم اس نیوٹریشن اسٹیبلائزیشن سینٹر میں بچوں کی صحت بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بچے جو مالنیشت بھی ہیں ان کے ساتھ ان کو میڈیکل پرابلم بھی ہے تو مل نیوٹریشن اور ان کی وجہ سے ان کی امیونٹی وغیرہ بھی کم ہوتی ہے تو یہ ہم علی دہا ان کو رکھ کے پراپرلی ایک جو ہے گائیڈ لائن ڈیوی ایچو کی یونی سیف کی ہے اس کے مطابق ہم ان کی جو ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں اور نیوٹریشنلی بھی اسٹیبلائز کرتے ہیں ابھی جو ہے یہ بچہ ہے ایک سال کا ہو گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹا بچہ اس کو کوئی زیادہ چیزوں کی اس کو صرف اگر اس کے ڈیلی کے لیے پچاس گرام چاول اور پچیس گرام دال بھی سوفیشنٹ ہے ٹھیک ہے ایک پیولی سپوس چاول بچہ ہیں پچہ ہیں تو اس میں تین چار بچے کھا جاتے ہیں تھر میں حاملہ خواتین کے لیے بھی کئی نیوٹریشن اسسمنٹ سینٹرز کام کر رہے ہیں جہاں غزائیت اور خون کی کمی کی شکار ماؤں کی صحت خوراک اور دواؤں کی مدد سے بہتر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کھیرہ جیسی بہت سی عورتیں خاندانی منصوبہ بندی کا فیصلہ لینا چاہتی ہیں لیکن گھرے لو مخالفت کے سبب اس میں تاخیر ہوتی جاتی ہے تب تک ایک اور بچہ ٹوٹی بکھرتی ساسوں کے ساتھ غربت اور مفلسی سے لڑنے دنیا میں آ چکا ہوتا ہے اور ایک بے بس ماں اپنی صحت سے بے خبر اس بچے کو بچانے کے لیے پھر سے کوششوں میں لگ جاتی ہے